باپ ساتھ ان باتوں کے بعد عیسو گلیل میں پھرتا رہا کیونکہ یہودیہ میں پھرنا نہ چاہتا تھا اس لئے کہ یہودی اس کے قتل کی کوشش میں تھے اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک تھی پس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا یہاں سے روانہ ہو کر یہودیوں کو چلا جاتا کہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے پس عیسو نے ان سے کہا کہ میرا تو ابھی وقت نہیں آیا مگر تمہارے لئے سب وقت ہیں دنیا تم سے عداوت نہیں رکھ سکتی لیکن مجھ سے رکھتی ہے کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں تم عید میں جاؤ میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا کیونکہ ابھی تک میرا وقت پورا نہیں ہوا یہ باتیں ان سے کہہ کر وہ گلیل ہی میرہا لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے اس وقت وہ بھی گیا ظاہرہ نہیں بلکہ گویا پوشیدہ بس یہودی اسے عید میں یہ کہہ کر دھوڑنے لگے کہ وہ کہاں ہے اور لوگوں میں اس کی بابت چپکے چپکے بہت سی گفتگو ہوئی بعض کہتے تھے وہ نیک ہے اور بات کہتے تھے نہیں بلکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو بھی یہودیوں کے ڈر سے کوئی شخص اس کی بابت صاف صاف نہ کہتا تھا اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یوسو حیکل مجاک کر تعلیم دینے لگا پس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا یوسو نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراض کی نہیں کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا تم کیوں میرے قتل کی کوشش میں ہو لوگوں نے جواب دیا تجھ میں تو بدروح ہے کون تیرے قتل کی کوشش میں ہے موسیٰ نے جواب میں ان سے کہا میں نے ایک کام کیا اور تم سب تعجب کرتے ہو اس سبب سے موسیٰ نے تمہیں ختم کا حکم دیا ہے حالانکہ وہ موسیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ باپ دادا سے چلا آیا ہے اور تم سبت کے دن آدمی کا ختم کرتے ہو جب سبت کو آدمی کا ختم کیا جاتا ہے تاکہ موسیٰ کی شریعت کا حکم نہ ٹوٹے تو کیا مجھ سے اس لئے غصے ہو کہ میں نے سبت کے دن ایک آدمی کو بالکل تندرست کر دیا ظاہر ہے کہ موافق فیصلہ نہ کرو بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو تب بعض یرسلمی کہنے لگے کہ کیا وہی نہیں جس کے قتل کی کوشش ہو رہی ہے لیکن دیکھو یہ صاف سب کہتا ہے اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے کیا ہو سکتا ہے کہ سرداروں نے ست جان لیا کہ مسیح یہی ہے اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کہے مگر مسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ وہ کہاں کہے پس اس نے حیکل میں تعلیم دیتے وقت اکار کر کہا کہ تم مجھے بھی جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کہوں اور میں آپ سے نہیں آیا مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے اس کو تم نہیں جانتے میں اسے جانتا ہوں اس لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے پس وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے لیکن اس لئے کہ اس کا وقت ابھی نہ آیا تھا کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا مگر بھیڑ میں سے بہتیرے اس پر ایمان لائے اور کہنے لگے کہ مسیح جب آئے گا تو کیا ان سے زیادہ موجہ دکھائے گا جو اس نے دکھائے فریسیوں نے لوگوں کو سنا کہ اس کی بابت چھپکے چھپکے یہ گفتو کرتے ہیں پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اسے پکڑنے کو پیادے بھیجے اس نے کہا میں اور تھوڑے دنوں تک تمہارے پاس ہوں پھر اپنے بھیجنے والے کے پاس چلا جاؤں گا تم مجھے دھوڑوگے مگر نہ پاؤگے اور جہاں میں ہوں تم نہیں آسکتے یہودیوں نے آپس میں کہا یہ کہاں جائے گا کہ ہم اس سے نہ پائیں گے کیا ان کے پاس جائے گا جو یونانیوں میں جا بجا رہتے ہیں اور یونانیوں کو تعلیم دے گا یہ کیا بات ہے جو اس نے کہی کہ تم مجھے دھوڑوگے مگر نہ پاؤگے اور جہاں میں ہوں تم نہیں آسکتے پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے عیسو کھلا ہوا اور پکار کر کہا اگر کوئی پیاسہ ہو تو میرے پاس آ کر پیئے جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی اسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا اس لئے کہ عیسو ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا پس بھیڑ میں سے بعض نے یہ باتیں سن کر کہا بے شک یہی وہ نبی ہے اور انہیں کہا یہ مسیح ہے اور بعض نے کہا کیوں کیا مسیح گلیل سے آئے گا کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح دعوت کی نسل اور بیت الحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا دعوت تھا پس لوگوں میں اس کے سبب سے اختلاف ہوا اور ان میں سے بعض اس کو پکلنا چاہتے تھے مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا پس پیادے سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا تم اسے کیوں نہ لائے پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا فریسیوں نے انہیں جواب دیا کیا تم بھی گمراہ ہوگے بھلا سرداروں یا فریسیوں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لائے مگر یہ عام لوگ جو شریعت سے واقف نہیں لانتی ہیں نکومدس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا ان سے کہا کیا ہماری شریعت کسی سخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک پہلے ان کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے انہوں نے اس کے جواب میں کہا کیا تو بھی گلیل کا ہے تراش کر اور دیکھ کہ گلیل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہونے کا بیو دیکھئی جنب بنا بیو دیکھئی جنب بیو دیکھئی جنب بھی انجим با govern